بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے ہینا خاتون ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب حیض اور استحاضہ کے خون کی کیا پہچان ہے یعنی ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ حیض کا خون ہے یا بیماری کا خون ہے نیز اگر کسی کو اپنے حیض کے ایام کی عادت معلوم نہ ہو تو حیض اور استحاضہ میں کس طرح فرق کیا جائے گا آپ ہماری رہنمائی فرمائیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے آپ سب سے پہلے ایک چیز کو ذہن میں رکھ لیں کہ حیض اور استحاضہ کے درمیان جو پاکی کی مدت ہوتی ہے اس کو تہر بھی کہا جاتا ہے تہر کی یعنی پاکی کی کم سے کم مدت وہ پندرہ دن ہوتی ہے یعنی ایک حیض کے بعد جو دوسرا حیض آئے گا اس کے درمیان میں پندرہ دن عورت کا پاک رہنا لازم اور ضروری ہے تو اگر کسی عورت کو ایک حیض آنے کے بعد دوسرے حیض آنے کے درمیان تک پندرہ دن سے زائد کا فاصلہ ہے یعنی پندرہ دن اس کے گزر چکے ہیں پندرہ دن تک وہ پاک رہ چکی ہے اور پندرہ دن کے بعد یعنی ایک حیض کے بعد جو دوسرا خون آ رہا ہے اس کی جو مدت ہے تین دن سے کم نہ ہو اور دس دن سے زیادہ نہ ہو تو ایسا دوبارہ آنے والا خون بھی حیض ہی شمار ہوگا لیکن اگر دوبارہ آنے والے خون کی جو مدت ہے وہ پندرہ دن سے پہلے ہے مثلا ایک حیض کا خون آیا ایک حیض کا خون بند ہونے کے بعد اب پندرہ دن وہ پاک نہیں رہی بلکہ مثلا تہرہ دن پاک رہی تہرہ دن کے فوراں بعد ہی اس کو دوبارہ خون آ گیا تو تہرہ دن کے بعد اگر کوئی خون آتا ہے تو اب وہ خون حیض کا شمار نہیں ہوگا بلکہ وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہوگا کیونکہ ایک حیض کے ختم ہونے کے بعد پندرہ دن عورت کا پاک رہنا لازم اور ضروری ہے پندرہ دن سے پہلے پہلے اگر خون آ جائے تو وہ استحاضہ کا خون ہوگا بیماری کا خون ہوگا وہ حیض کا خون نہیں ہوگا اور اسی طرح سے جو پندرہ دن کے بعد کی مدت کے بعد جو خون آ رہا ہے دوبارہ جو خون آ رہا ہے اس کی مدت بھی تین دن سے کم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جو حیض کی کم سے کم مدت ہے وہ تین دن ہے اور زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ کیا ہے دس دن ہے تو اگر کسی عورت کو ایک حیض ختم ہوا پندرہ دن پاک رہی پندرہ دن پاک رہنے کے بعد اس کو صرف دو دن خون آیا تیسرے دن خون نہیں آیا تو وہ خون بھی حیض شمار نہیں ہوگا کیونکہ حیض کی کم سے کم مدت تین دن ہوتی ہے تین دن سے پہلے پہلے اگر ایک دن خون آیا دو دن خون آیا تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا بلکہ بیماری کا خون شمار ہوگا تو یہ اس کی تفصیل ہے یہ ہم اگر ذہن میں رکھ لیں گے تو ہمارے لئے حیض کے خون کی استحاذہ کے خون کی پہچان کرنا بلکل آسان ہو جائے گا فقط واللہ عالم